السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دواللہ سب کو خوش آباد رکھے لیں جناب جی یہ ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا کہاں سے جنہوں نے میری پچھلی سیریز دیکھی ہے ٹرپ لہور ٹو اسلامباد کشمیر کوہالا بریج وہ جانتے ہیں کہ ہم کہاں سے واپس آ رہے ہیں یہ بہت ہی خطرناک کٹھن اور مشکل راستہ تھا سنگل روڈ بالکل ٹوٹی وی اور اتنے خطرناک موڑ آ رہے تھے اس رستے پہ کہ ہمیں سائیڈ پہ ایک طرف کھائیاں تھیں دوسری طرف دریاء تھا اور انچے انچے پہاڑ بہت ہی مشکل راستہ اور چھوٹی سی روڈ تو یہاں پہ ہم جا رہے ہیں واپس اسلامباد بچوں نے کہا کہ اب آپ آئے ہیں تو ہمیں جو ہے نا واپسی سے پہلے لہور گھر واپسی سے پہلے ہمیں اسلامباد مسجد بھی دیکھنی ہے فیصل مسجد اسلامباد بھی لازمی دیکھنی ہے تو ان کے بابا نے کہا کہ چلیں آئے تو ہیں تو چلیں بچوں کی یہ فرمایش بھی پوری کر دیتے ہیں آپ کو پتا بچے تو بچے ہوتے ہیں خوش ہو جائیں تو ٹھیک نہ خوش ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بہت ہی دینجرس بہت خطرناک موڑ تھا آگے آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں ہم وہ وہ نیچے سایڈ پہ لگائی تو ہم نے کہا دیکھیں اترکے میں نیچے اتر گئی سارے نیچے اترکے دیکھ رہے تھے یہ پوری روڈ وہ نیچے سے ہم اوپر آئے ہیں اب یہ بہت چڑھائی ہے وہ دیکھیں نیچے سے سارا رستہ اور جناب یہاں پہ ویو چیک کریں یہ سامنے پہاڑ اوپر نیلہ اسمان بادلوں سے براوہ اور نیچے ساری عبادی اتنا حسین منظر ہے میں کہتی ہوں کیمرہ زیرو زیرو پرسنٹ بھی کیپچر نہیں کر پاتا جو ریل میں منظر ہے اور یہ دیکھیں روڈ پیچھے ساری اور آپ جی آگے آپ نے کھانا کھائی ہو گیا اچھا یہ تو بھئی حمزہ نے ریجیکٹ کر دیا یہ ہمارا یہ ہم نیلم دریائے نیلم اور سابری جھیل سے آپ شاعر سے آ کے تو یہاں پہ ہم کھانا کھانے لگے ہیں پتہ نہیں کون سا پوائنٹ ہے گوڈ ہے یہ جی سبزی ہو گیا گوڈ اچھا یہ دل بھی اکی ہے جی ہے ہمارا ساب گوڈ ہو گیا اور مانو گوڈ ہو گیا یہ ہمارا کھانا ہے ہیں اچھا ہم بھی آتے ہیں ہم گالیاں رہتے ہیں ہم دل بھی ہیں جگہ آج ہے ہمدی نہیں دنیا بھی ہم در سبزی آنے دیکھیں آج ہے گوڈ ہے ہم نے ڈھابا سے کھانا کھایا بہت ہی مزیداری اتنے مزیدار تھے کے بچوں نے پکوڑوں سے کھانا کھایا انجوائے کیا بہت زیادہ بھوگ لگی ہوئی تھی کیونکہ سبز Är کھانا کھانا کے بعد ہمارا سفر ہو گیا دوبارہ سٹارٹ اور یہ دیکھیں ساتھ میں پہاڑ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بنے ہوئے خفرت حسین گھر اور بس بخوتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ دیکھے کہ حیران ہو رہے تھے ہم لوگ بچے بھی خوش ہو رہے تھے میں جو آئے ہم لوگ سب نے کیا یہ دیکھیں پوری عبادی اوپر سارا ایک پورا سٹی عباد ہے اوپر تک تو دیکھیں کتنی مشکل اور کٹھن زندگی ہوتی ہے جہاں ہم لوگوں کو تو بہت مزا آتا ہے نا یہ دیکھیں اتنے اتنے انچے گھر بنائے ہوئے تھے نا دو دو تین دن چار چار منظرہ گھر بھی بنے ہوئے اور ہم آگے ہیں اسلام آباد اور اسلام آباد کے پہاڑ دیکھیں آپ کو یہ سارے جو ہے نا مرگلہ ہلس نظر آ رہی ہیں سامنے بادلوں میں گھری یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے دھون پڑی بھی ہے دھون نہیں تھی بس موسم ہی ایسا ہوتا ہے اور بڑی سموتھ اور صاف اور کارپٹیڈ روڈ ہے یہ ساری کی ساری جو جاتی ہے فیصل مسجد ہم فیصل مسجد کی طرف اس وقت روان دھما ہے اور بڑے بچے بڑے خوش بھی ہیں اور تھوڑے تھوڑے سیڈ بھی ہیں سیڈیس لیے ہیں کہ آپ گھر واپتی کا ساتھ تو گھر واپسی کا سفر ہمیشہ خوشی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے اچھا جی لیں یہ لے جی آ گیا ہمارا فیصل مسجد نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے ابھی بہت قریب ہے لیکن ایکچولی یہ ہے بہت دور دیکھنے میں اور اس کی پارکنگ پہلے ہم دوسری سائٹ سے جا رہے تھے پھر ہم نے گوگل میپ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا گوگل اچھا آپ جب بھی کہیں سفر کریں نا آپ گوگل میپ کے ساتھ سفر کریں بہت آسان ہو جاتا ہے یہ جی مسجد ہے اس کی میں پیچھا جا پیچھا جا اور یہ سامنے جو ہے یہ جنرل محمد زیاء حق کی قبر ہے جنرل زیاء حق کا یہ قبر ہے ادھر جنرل محمد زیاء حق آپ کو پتہ ہے ایک حادثے میں ائرکرافٹ کے حادثے میں ان کے ساتھ بہت سارے تھرٹی ٹو تقریبا لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی قبر فیصلی مسجد کے آہاتے میں یہاں پہ ازان اثر سٹارٹ ہو گئی تھی شکر الحمدللہ ہم نے یہاں پہ نماز ادا کی آپ نے جیسا کہ سونی آواز اتنی پیاری تھی اتنی خوبصورتی کہ اتنی پرسکون روح میں اتا جانے والی آواز اور اتنی خاموشی اتنا حسین منظر ہو تو کون ہے جو ایسا نہیں چاہے گا کہ وہ نماز تدار کرے اور یہاں پہ مہندی لگانے والی بھی بیٹھی ہوئی تھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے بھی یہ تو آپ کا اپنا نصیقہ اور یہ ٹھنڈے پانی کا جو ہے نماز گرمی موری تھی کافی زیادہ اور دن میں گرمی تھی جیسے جیسے آپ مری سے دور ہوتے جائیں تو تھوڑی گرمی ہو جاتی تو لوگ موہ دھو رہے تھے اور فضو کر رہے تھے یہاں پہ جوتیاں رکھنے والا بناوا تھا لیکن کوئی والی وارث نہیں تھا یہاں پہ ہم نے خود سے ہی جوتیاں رکھی ہیں کہاں تمہار بابا کدھر گئے ہیں جب ہم انٹر ہوئے تھے تو ازان اثر ہو رہی تھی اب ازان ہو چکی ہے ختم تو یہ میں اوورویو دے دیتی ہوں آپ کو یہ سامنے مرگلہ کی پھاڑیاں دیکھیں آپ نے اور مسجد کا باہر والا سین ہے بہت گرم اتنا کے پاؤں جل رہے تھے یہاں پہ اور یہ ساری مرگلہ کی پہاڑیاں لوگ مووی بنا رہے تھے پکچر بنا رہے تھے اور یہ جی ہم آگے اندر سے نماز پڑھ کے باہر اور الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق اطاف فرمائی کہ ہم نے یہاں پہ اثر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی آپ بھی کوشش کیا کریں جہاں جہاں جاتے ہیں جتنی جگہوں پہ آپ کے قدم لگیں گی نا وہی جگہ نماز کے لیے وہ آپ کے لیے آخرت میں گواہی بن جائیں گی کہ وہ اللہ تعالی کی ہم گواہی دیں گی کہ اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی اور اچھا فیصل مسجد میں نا اوپر ٹاپ پہ جو ہے نا اوپر والے فلور وہاں پہ لیڈیز کا رینجمنٹ ہے نیچے مرد ہیں اور سارا سہن بھی مردوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے میں اندر کیمرہ نہیں لے گئی تھی نا میں نے نماز نا اوپر ویڈیو بنائی سٹون ہے نا یہ تھنڈا جیسے حرم کے سہن میں لگا بنا بھی اور یہ دوسرا جو ہے یہ گرم ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی ہیں آپ جب بھی جائیں کبھی فیصل مسجد کے یہ وائٹ سٹون پہ چلیں بہت آسان ہو جائے گا تھنڈا ہوگا دوسرا جو ہے وہ گرم ہوگا اور یہ دیکھیں جی فیصل مسجد کے منار اور یہ سیڑیاں اور درمیان میں جو آپ کو نظر آیا تھا وہ ہے وائٹ ماربل تھنڈا اور یہ بہت بڑا یہ نا وہ درمیان میں لگا تھا پانی والا فاؤنٹن اور یہ ہے جیس کی پارکنگ اتنی بڑی اتنی بڑی کہ آپ کو گاڑی ڈھوننے میں بھی مشکل ہو جائے آپ گم ہو سکتے ہیں یہاں پہ تو بہت بڑی پارکنگ ہے اور بڑی سہولت ہے اور بڑے لوگ تھے پرسکون دل تو نہیں کر رہا تھا واپس جانے کا لیکن آنا پڑا ظاہر ہے خات تو گھر ہوتا ہے ہم لوگوں پہ انٹر ہو چکے الحمدللہ ہر جانے آنے والے کو ہر مسافر کو اس کی منظر تک بہفاد ہوں چاہے اس کا سفر آسان کرے اور خیریت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منظر پہ بہن جائے تو الحمدللہ ہم بھی لہور میں انٹر ہو چکے ہیں بس تھوڑا سا ہمرا سفر رہ گیا بس رات کا ٹائم ہے اور بس رات کے بجریں الیون تھرٹی تقریبا ہمیں گھر آتے آتے ڈیڑھ بج گیا تھا تو الحمدلللہ کا شکر اللہ نے سارا سفر خیریے سے گزار دیا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریے گا ضرور بیل آئیکن کو دبائیے گا لائک شیئر کیجئے لائک شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اب انشاءاللہ ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے ویڈیوز آیا کریں گی ویلوگ آیا کریں گے ڈیلی ویلوگنگ ہوگی اور انشاءاللہ نئے انداز سے نئے سٹائل سے نئے صبح سے نئے جوشت جذبے کے ساتھ تو یہ جی ہم مہوے سفر ہیں اپنے گھر کی طرف رمان دمان ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر لاکھ لاکھ اس نے ہمیں بحفظت اپنے گھر پنچا دیا اللہ نگے بان نئے ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ